سپرمین سنا ہے، سپر فاس سنا ہے، یہاں تک کہ سپر ڈوپر سنا ہے، لیکن کبھی سپر ٹیکس کا سنا ہے؟ یہ ٹیکس پنجاب میں پایا جاتا ہے اور اسے زراد پر لگایا جا رہا ہے تاکہ دشمنوں سے نمٹا جا سکے جی ہاں، انٹرنیشنل مانٹری فرنڈ کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے پنجاب میں زرعی سپر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سپر ٹیکس ایک ایسا اضافی ٹیکس ہے جو عمومی یا بنیادی ٹیکس کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ مخصوص حالات یا امرجنسی میں ہنگامی اقدام کے طور پر ایک خاص مدت کے لیے لگایا جاتا ہے حکومت پنجاب نے عالمی مالیاتی اداری کی شرائط کے تحت صوبے میں بڑے زمیداروں پر زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ پنجاب میں زرعی سے بھاری آمدن حاصل کرنے والے بڑے زمیداروں پر سپر ٹیکس لگانے اور لائف سٹوک پر ہونے والی آمدن کو زرعی ٹیکس میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب کابینہ سے بزریا سرکولیشن منظوری کے بعد پنجاب زرعی انکم ٹیکس ایکٹ انیس سو ستانوے میں تنویم کے لیے دی پنجاب اگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کے بل کا مساویدہ تیار کر لیا گیا ہے جو منظوری کے لیے جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا نئے قانون کی سیکشن تین اور چار کے تحت کسان اب اپنے تمام زیرکاش رقبے کی سٹیٹمنٹ یا کل زرعی آمدن کی ریٹن جمع کروائیں گے زرعی کے مطابق نئے ایکٹ کے تحت زرعی ٹیکس لینڈ ہولڈنگ کی بنیاد پر نہیں بلکہ انکم بیس ٹیکس ہوگا جبکہ ایکٹ دوہزار چوبیس میں انیس سو ستانوے کی زرعی انکم ٹیکس ایکٹ میں درش ٹیکس کا شیڈیول ختم کر دیا گیا زرعی کا بتانا ہے کہ ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کی پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے اجلاس گیارہ نومبر کو طلب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس بلکی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کو اس کے گزٹ نوٹفیکشن کی کوپی پندرہ نومبر دوہزار چوبیس تک فراہم کرنا مقصود ہے